احمد پورچٹا کو تحصیل کا درجہ دینے کا نوٹفکیشن مواطل کرنے کا کیس عدالت نے نگران حکومت کا نوٹفکیشن مواطل کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا نگران حکومت کے پاس سابق وزیر اعلیٰ کی اقدامات مواطل کرنے کا اکتہار نے درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس شاہد قریم نے وزیر آباد کو سیلا احمد پورچٹا کو تحصیل کا درجہ دینے کا نوٹفکیشن بحال کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کاسم علی سے جی کاسم علی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل نگران حکومت کے جو اپنے اختیارات ہیں ان سے تجاوز کے حوالے سے فیصلے جو ہے وہ موطل ہونا شروع ہو گئے ہیں نگران پنجاب حکومت کا انتظامی سطح پر کیا گیا پہلا فیصلہ جو ہے وہ قرار دم قرار دے دیا گیا ہے سماعات کے دوران اہم مرمات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ نگران حکومت جو ہے وہ متخیب حکومت کے فیصلوں کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے جبکہ جسٹس شاہد کریم نے وزیر آباد کو زیلا اور احمد پور چٹھا کو تفصیل کا درجہ دینے کا نوٹفکیشن بحال کر دیا نگران حکومت نے اس نوٹفکیشن کو محتل کیا تھا تو جسٹس شاہد کریم نے خلال چٹھا اس میں دیگر چیت خواستوں پر سماعات کی وقلہ نے دلائل دیتا ہوئے کہا کہ نگران حکومت کو سابق وزیر آباد پنجاب چوزری پرویز لائی کہ اقدامت کا محتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے نگران حکومت مستقلی بیناتر پر کیا کہ سابقا حکومت کے اقدامت کا محتل نہیں کر سکتی ہے جبکہ نگران حکومت کا کام روز مرہ کے امورگورن نمٹانا اور شفاہت انتخابات کرانا ہے نگران حکومت کا وزیر آباد کو زیلا اور احمد پور چٹھا کو تحصیل کا درجہ کا نوٹیفکیشن کو کلادم کریا اور دیا جانے کی صداح کی گئی تھی جس پر عدالت نے جو ہے وہ افریقائن کے دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ بحال کر دیا ہے نوٹیفکیشن یہ کریا قاسم علی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے وزیر آباد کو زیلا احمد پور چٹھا کو تحصیل کا درجہ دینے کا نوٹیفکیشن محتل موسیقی